احمد اسلام حاشم صحاب دارو سلام تنزانیہ السلام علیکم امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈوٹ میٹ پر ہمیں یاد فرمایا آپ کا شکریہ آپ نے دو سوال کی ہے آپ نے پھوچھا کیا اسلام میں دف بجانا جائز ہے اسلام میں دف بجانا اعلان کے لیے جائز ہے جیسے چاند نظر آگیا ہو تو دف بجایا جائے شادی بیعہ کے موقع پر دف بجایا جائے تو ایسا دف بجانا جائز ہے اس میں کوئی شرن حرج نہیں پھر آپ نے پوچھا کہ تنزانیہ میں رواج ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد اور تقسیم کے بعد لوگ اس کے عزیز اور اقاریم ہاتھ ملاتے ہیں اور اس دوران شیرنی بھی تقسیم ہوتی ہے کیا یہ جائز ہے یہ شیرنی کا محل تو نہیں ہے البتہ جب کسی کا انتقال ہو تو لوگ جب اس سے ملنے کے لیے آئیں تو ان کو چاہیے کہ وہ صرف تازیت کریں اور شیرنی یا اسی قسم کے کھانے سے متابق عالی حضرت فاضل بریلوی نے جو موقع اختیار کیا وہ یہ ہے کہ انتقال وغیرہ کے موقع پر کوشش یہ کی جائے کہ جو اہل خیر حضرات ہیں انہیں نہیں کھلایا جائے بلکہ غریبوں کو دیا جائے تاکہ مرہوم کو اس کا ثباب ملے بلکہ